مرسولا میکم مرسولا میکمیم مرسولا میکم تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے عورا 03 EV کے بارے میں اسے عورا 03 بھی کہتے ہیں عورا 03 بھی کہتے ہیں عورا 03 بھی کہتے ہیں جو کہ GWM موٹرز کی طرف سے ہیول کی کلیبریشن کے ساتھ پاکستانی مارکٹ کے اندر لانچ کی گئی ہے اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے اس گاڑی کی پرائس ٹیک کی اس گاڑی کی جو پارشل پیمٹ ہم نے اندر آتے ہیں تو ان ڈیٹیل یہ ریویو ہے گاڑی کا نام میں آپ کو بتا چکا ہوں سب سے پہلے اس کے اندر جو بیٹریز آتی ہیں بیٹریز لیتھے مین بیٹریز ہیں جو کہ 47.8 کلو وارٹ کی بیٹریز ہیں کیونکہ 50 کلو وارٹ سے اگر گاڑی اوپر جاتی ہے تو اس کے اوپر سیلز ٹیکس کافی زیادہ لگ جاتا ہے جو کہ سات سے دس پرسنٹ کے اوپر ہے تو امپورٹ کے اندر کافی زیادہ پرائسی جو ہیں وہ اب چلے جاتی ہیں اسی وجہ سے پرائس کو نیچے لانے کے لیے انہوں نے بیٹریز جو ہیں 50 کلو وارٹ سے نیچے کی ہی رکھی ہیں پاکستانی مارکٹ کے لیے اس کے علاوہ ہم بات کریں اس گاڑی کے ویرینٹس کی تو فلال کے طور پر اس گاڑی کا جو ہے ایک ویرینٹ پاکستان کے اندر لانچ کیا گیا ہے میں بھی ان فیوچر اس گاڑی کے پرو اور جیٹی ویرینٹس بھی پاکستانی مارکٹ کے اندر دیکھنے کو ہمیں ملے گاڑی اگر ہم لکس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو گاڑی کافی زیادہ بیبی سی کار لگتی ہے بہت سی کول سی کار لگتی ہے باقی اس گاڑی کی جو بیلڈ کوالٹی ہے اس کے اوپر بلکل بھی کمپرومائز نہیں کیا گیا جیسا کہ پاکستانی مارکٹ کے اندر کیا جا رہا ہے دو سو کلومیٹر کی رینج والی گاڑیاں یا دو سو کلومیٹر کی رینج والی گاڑیاں وہ بلکل ایک ٹوائے کار لگتی ہیں لائک ایک بچوں کے لیے وہ گاڑیاں لگتی ہیں لیکن this is a proper کار جس کی بیلڈ کوالٹ کے اندر کو کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا جی ڈی وی ایم کی طرف سے اور ہیول کی طرف سے ایک اچھی اور سولیڈ چیز بندے کو دی گئی ہے جو کہ دیکھنے میں نظر بھی آتی ہے اور فیل بھی ہوتا ہے ہنٹس سے کہ یار واقعی ہی کوئی چیز بنائی گئی سب سے امپورٹنٹ سوال کہ اس گاڑی کی رینج کہاں تک ہوگی کتنی یہ رینج ہمیں دے گی ایک فل چارج کے اندر اور چارجنگ اس گاڑی کی کتنی دیر کے اندر ہوگی اس گاڑی کی جو رینج ہے کمپنی کلیم کر رہی ہے وہ تقریباً چار سو کلومیٹر ہے لیکن ساڑھے تین سو کلومیٹر آپ اپنے مند میں رکھیں تین سو دس بیس کلومیٹر کیونکہ بریکس بھی لگیں گی آپ ہائی وی پر بھی جائیں گے تو کمپنی کچھ اور کلیم کر رہی ہوتی جو ہمیں فیل ہوا کہ اتنی ہوگی اس کی رینج جو میں نے بھی ریویوز وغیرہ دیکھے یا اس گاڑی کو چلا کے دیکھا تو اس گاڑی کی جو رینج ہے وہ تقریباً تین سو بیس سے تین سو پچاس کلومیٹر کے اندر ہے دوسری بات کہ اس گاڑی کا چارجنگ ٹائم کیا ہے اگر تو آپ اس گاڑی کو گھر کے اندر چارج کرتے ہیں جو کہ کمپنی کی طرف سے ہی آپ کو چارجر دیا جائے گا تو یہ گاڑی تقریباً آٹھ سات سے آٹھ گھنٹے کے اندر فل چارج ہو جائے گی یعنی کہ ایک رات کے اندر آپ کی گاڑی فل چارج ہو جاتی ہے اگر آپ اس کو کمرشل چارجر کے اندر جو کہ گیارہ کلو وارٹ یا اس سے آپ کے چارجر ہیں بیس کلو وارٹ پچاس کلو وارٹ ان کے اوپر چارج کرتے ہیں تو یہ گاڑی دو سے دائی یا تین گھنٹے کے اندر فلی چارج ہو جائے گی باقی اس گاڑی کے اندر کافی زیادہ کلر سکیمز دی گئی ہیں اس کے ایکسٹیریئر کے اندر انٹیریئر کے اندر بہت زیادہ کلر سکیمز دی گئی ہیں جیسے کہ یہ ریڈ ہے اس کے اندر بلو بھی آرہا ہے اس کے اندر بلیک بھی آرہا ہے تو کافی زیادہ کلر سکیمز دے دی گئی ہیں جو کہ آپ ان کو اپنے مطابق اورڈر کر سکتے ہیں کہ ہمیں ایکسٹیریئر کا کلر یہ چاہیے اور ہمیں انٹیریئر کا کلر یہ چاہیے اس کے علاوہ پینرومک سنروف اور یہ والی ساری اپشنز گاڑی کے اندر دے دی گئی ہیں اسی وغیرہ اس گاڑی کا کافی زیادہ بہتر ہے اچھا ہے اور رینج بھی اس گاڑی کی دیکھیں تو کافی زیادہ اچھی دی گئی ہے جو کہ چار سو کلومیٹر کمپنی کلیم کر رہی ہے اس کے علاوہ اس گاڑی کے کمپیٹیٹرز کی بات کریں تو اس ریس کے اندر فیلال کے طور پر دی ایف ایس کے کی سیر ایس 3 جو کہ سیم آپ کو اسی طرح لیکن وہ آپ کو تھوڑی زیادہ سپیس کے ساتھ مل جاتی ہے لیکن اس کے بیلڈ کوالٹی میں تھوڑا سانوں نے کمپرومائز کیا ہوا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو ایم جی کی فور ای وی وہ ہمیں پاکستانی مارکٹ کے اندر مل رہی ہے لیکن اس کی پرائز تھوڑی سے سے تقریباً 20 سے 30 لاکھ روپے اوپر چلی جاتی ہے اور جو ہمیں چیز مل رہی ہے بہتر کوالٹی کے اندر اور بہتر پرفارمنس کے اندر وہ آئی تنک کہ اورہ 03 ہی ہے پاکستانی مارکٹ میں فیلحال کے لیے اس کے علاوہ ہم بڑے برینڈز کی بات کریں جیسے آوڈی ہو گئی یا بی ایم ڈبلی ہو گئی یا مرسی ڈیز ہو گئی ان کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے وہ ویسی دو کروڑ ڈائی کروڑ تین کروڑ کے سے اوپر گاڑییں چلی جاتی ہیں اور جو کہ آوٹ آف رینج ہو جاتی ہیں ایک چھوٹے یوزر کے لیے اس گاڑی کی پرائس کی بات کر رہے ہیں تو یہ گاڑی 90 لاکھ کے پرائس پریکٹ کے اندر آ رہی ہے پاکستانی مارکٹ کے اندر اور اس کی جو پارشل پیمنٹ ہے بکنگ پیمنٹ ہے وہ 50 لاکھ روپے ہے تین سے چار مند کے اندر آپ کو اس گاڑی کی ڈلیوری مل جائے گی آپ کا کوئی بھی سوال ہو اس گاڑی کے بارے میں آپ نیچے کمینٹ بوکس میں میرے انسٹاگرام کے اوپر یہاں کہیں بھی آگیا آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریئے گا ہمارے خوش ہی سبسکرائب رہتے ہیں ایک لاکھ ہونے میں تو اس کو کمپلیک کروانے میں ہماری ہائپ کریں اللہ حافظ